موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اسلام آباد دھماکے کے ملزمان اور سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ حملے میں ٹیکسی ڈرائیور بے گنا تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا دہشتگرد ہائی پروفائل ٹارگٹ کے لیے اسلام آباد میں داخل ہوئے جسے پولس نے ناکام بنا دیا ملک ڈیفولٹ نہیں ہوگا اس آگڈار کی ایک بار پھر یقین دہانی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ سیاسی گیم اسکورنگ کر کے پاکستانی معیشت کو نقصان پچھایا گیا آنے والے چند ماہ میں ہماری پوزیشن کافی بہتر ہوگی تالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائے عمران خان کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ موقع ملائے کہ پاکستان میں مکمل امن قائم کریں ٹیکنیکل طریقے سے ہم ڈیفولٹ کر گئے نئی مینجمنٹ نے بورٹ پر ایسا حملہ کیا کہ میرا سمان تک مجھے لینے نہیں دیا سابق چیرمن پی سی بی رمیس راجہ اوڈے سے بڑھ طرفی پر پھٹ پڑے چیف اپریٹنگ آفیسر پی سی بی نے رمیس راجہ کا سمان واپس کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہیڈلائنس آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنس آپ کے ساتھ کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستاڈی کرنے چاہتے ہیں وفا کی وزیر داخلہ رانہ سانہ اولا نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین فور میں ہونے والے دھماکے میں ملوث ملزمان اور سہولت سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وفا کی وزیر داخلہ رانہ سانہ اولا نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین فور میں ہونے والے دھماکے میں ملوث ملزمان اور سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا حملے میں ٹیکسی ڈرائیور بے گناہ تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا ٹیکسی ڈرائیور کو ملزم نے ہائر نہیں کیا تھا یہ بات بھی سامنے آئی کہ ملزمان نے ٹیکسی ڈرائیور سمیت قرائے پر حاصل کی تھی ساماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وزیر داخلہ رانہ سانہ اولا نے کہا کہ ملزم کرم ایجنسی سے چلے اور راول پنٹی میں ٹھہرے ہینڈلرز کو بھی پکڑ لیا گیا ہے ہم نے چار پانچ لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا ہے وفا کی وزیر داخلہ رانہ سانہ اولا نے بتایا کہ اسلام آباد دہشتگرد حملے کے ملزمان گرفتار کر لیے جبکہ سہولتکاروں کو بھی پکڑ لیا ہے انہوں نے بتایا کہ حملہ آور کرم ایجنسی سے چلے اور راول پنٹی میں قیام کیا اور پھر وہ ہائی پروفائل ٹارگٹ کے لیے اسلام آباد میں داخل ہوئے جسے پولیس نے ناکام بنا دیا واقعی تحقیقات میں ٹیکسی ڈرائیور کا کوئی قصور نہیں نکلا وہ بے گناہ تھا واضح رہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین فور میں 23 دسمبر کو پولیس اہلکاروں کے روکنے پر دہشتگردوں نے ٹیکسی کو دھماکہ خیص مواد سے اڑا دیا تھا جس میں پولیس اہلکار سمیت تین افراد جا بہت جبکہ دس سخمی جن میں ڈرائیور بھی شامل تھا بعد ازہ تحقیقات میں ڈرائیور بے قصور پایا گیا تھا جس کے بعد وزیر آزم نے مقتول کے لیے مالی پاکج کی منظوری دے دی جس پر لوحکین کو ایک کروڑ روپے مالیت کا چیک دے دیا گیا تھا دھماکے کے بعد اسلام آباد میں پندرہ روز کے لیے دفعہ 144 نافذ جبکہ سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے جس کے لیے مختلف مقامات پر چیک پوسٹیں قائم کی گئی اور شہروں کو شناختی دستاویزات کے اس بات ہی آمدورک کی اجازت دی جا رہی ہے وفاقی وزیر خزانہ عساب ڈار کا کہنا ہے کہ سیاسی گیم اسکورنگ کر کے پاکستانی معیشت کو نقصان پچایا گیا ہے تین ماہ سے وزارت خزانہ کے منصب پر فائز ہوں اور ہر وقت ڈیفولٹ کی باتیں سنتا ہوں دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ ریپورٹ وفاقی وزیر خزانہ عساب ڈار کا کہنا ہے کہ سیاسی گیم اسکورنگ کر کے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا ہے تین ماہ سے وزارت خزانہ کے منصب پر فائز ہو اور ہر وقت ڈیفولٹ کی باتیں سنتا ہوں وفاقی وزیر خزانہ عساب ڈار نے ایک بار پھر ملک کے ڈیفولٹ نہ ہونے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہم آئیم ایف پروگرام پورا کریں گے لیکن عوام کو یرغمال نہیں بنائیں گے پاکستان اسٹرک ایکسچینج میں تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کا ڈیفولٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے ملکی ذر مبادلہ ذخائق کم ہے مگر ڈیفولٹ کا خطرہ بلکل نہیں اور میں ثابت کر سکتا ہوں پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو مشکل موشی حالات کا سامنا ہے آنے والے چند ماہ میں ہماری پوزیشن کافی بہتر ہوگی ڈیفولٹ کی باتوں سے مایوسی پھیلائی گئی کوئی ڈالر کوئی سونا خریدنے لگا پاکستان کی سرحدوں سے ڈالر پڑوں سے ملک اسمگل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار تیرہ میں بھی موشی حالات انتہائی ابتر تھے اور تین سال کے عرصے میں معیشت کھڑی کر دی پاکستان دوہزار تیرہ میں بھی ڈیفولٹ کے دہانے پر تھا مگر بہتر موشی اقدامات سے باہر آ گئے تھے اس حاق دارنا اعتراف کیا کہ پاکستان اس وقت موشی بھمر میں فسا ہوا ہے جس کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے کیپٹل مارکٹ کی بہتری کے لیے چیئرمن ایس ای سی پی کو ہدایات جاری کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم پروڈکٹ پچیس سے تیس بلین ڈالر پر سال آنا چلی گئی کوشش ہوگی اس بار آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کریں ماضی کی حکومت ہر پندرہ دن میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمت بڑھا دیتی تھی اگلے چھے سے سات سالوں میں پاکستان کو پینتیس ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی اس آب ڈالر نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ملکی معیشت کو بہتر سمت لے جایا جا سکتا ہے دنیا کی پانچویں اسٹاک مارکٹ اس وقت انتہائی مشکل میں ہیں اور خواہش ہے اسٹاک مارکٹ کا گولڈن دور واپس آئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے لیے ایف بی آر کی پالیسی کو بھی نرم کیا جا رہا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ لوگوں کو ڈرہ کر رکھا ہوا ہے کوئی سونا تو کوئی ڈالر خرید رہا ہے ہمیں لوگوں کو اس ڈر سے نکالنا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی معوشی ترقی دنیا دیکھے گی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائے پہلی مرتبہ موقع ملا کے پاکستان میں امن قائم کریں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائے پہلی مرتبہ موقع ملا کہ پاکستان میں امن قائم کریں نجی ٹی وی چینل کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے میرے خلاف سازش پاکستان سے ہوئی واشنگٹن میں حسین حقانی کی خدمات لی گئی میری حکومت کو علم نہیں تھا حسین حقانی میرے خلاف کام اور جرنل باجوہ کو پروموٹ کر رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ پہلے کہا گیا ایک مسلمان ملک آزادی کے لیے لڑ رہا ہے اس کو کہا گیا کہ یہ جہاد ہے اغوان جہاد میں پوری دنیا سے جہادی آئے جس میں اسامہ بن لادن بھی تھے انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنیکل طریقے سے تو ہم ڈیفولٹ کر گئے ہیں اگر ڈیفولٹ کر گئے کئی گناہ اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی تو عام آدمی پس جائے گا اس کا ذمہ دار وہ ہے جس نے چلتی ہوئی حکومت کو گرائیا میں اپنی پنجاب حیبر پختونخواہ کی حکومت کو ملک کے لیے قربان کر رہا ہوں الیکشن سے ہی ملک میں موشی استحکام آئے گا میں ملک کے لیے قربان اور دوسری طرف ہینڈلرز چوروں کو لانا چاہتے ہیں آڈیوز ٹیپ کا مقصد مجھے بلک میل کرنا اور گند اچھالنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے قبائلی علاقوں کے ذریعے جہاد لڑا گیا دس سال بعد کہا گیا اب امریکن آ گئے ہیں تو اب یہ جہاد نہیں دہشت کر دی ہے ہونا کیا تھا جن کو آپ نے جہاد کے لیے تیعہ کیا تھا وہی آپ کے خلاف ہو گئے عمران خان نے کہا کہ میں بار بار کہتا رہا کہ ہمیں ان کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے تو یہ لوگ مجھے طالبان خان کہتے رہے میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے جب تک امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمارے خلاف بھی جہاد لڑیں گے ان کا کہنا تھا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائیں امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک آور کیا ہمیں پہلی مرتبہ موقع ملا کہ پاکستان میں مکمل امن قائم کریں ٹی ٹی پی سے ڈائلاغ شروع ہوا چالیس ہزار لوگ ہیں انہوں نے آنا تو تھا ہم پوشش کر رہے تھے کن وجوہات پر ہم انہیں پاکستان میں لے کر آئیں امران خان نے کہا کہ اس بار ہمارے ملک کے موشی حالات جنگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے نواز شریف اور عاصف زرداری دونوں امریکہ جا کر کہتے تھے کہ ہمیں پچھا لو نہیں تو انتہا پسند آ جائیں گے یہ خود کہتے تھے کہ پاکستان میں بہت انتہا پسندی ہے اور ہم لبرل ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کے سابق چیئرمن رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ نئی مینجمنٹ نے بورٹ پر ایسا حملہ کیا کہ میرا سامان تک مجھے لینے نہ دیا دیگر احوال جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سابق چیئرمن رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ نئی مینجمنٹ نے بورٹ پر ایسا حملہ کیا کہ میرا سامان تک مجھے نہ لینے دیا انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں کچھ وہاں سے اٹھا کر دے جاؤں گا میڈیا رپورٹ کے مطابق سابق چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ عہدے سبر ترفی پر پھڑ پڑے انہوں نے کہا کہ صبح ان کے سترہ بندے پی سی بی میں دندناتے پھر رہے تھے جیسے کوئی ایف آئیے کا چھاپا پڑ گیا ہو رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ کیوی ٹیم پاکستان آ رہی تھی تو چیف سیلیکٹر بدل دیا گیا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کافی ٹیسٹ کھیلنے والے کرکٹرز کو باہر نکال دیں دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے سابق چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا سامان واپس کرنے کی یقین دھیانی کروا دی پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ چیئرمن پی سی بی نجم سیٹھی کی آمد سے قبل سابق چیئرمن کا سامان حفاظت نے لیا تھا یاد رہے کہ گزشتہ دنوں رمیز راجہ کو اہدے سے بر طرف کر کے نجم سیٹھی کو چیئرمن پی سی بی مقارن کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا